ان کی سمائے ڈبل ڈیجٹ پر ہوتا تھا تو آنگ پر کالی پٹی باندے بیٹی تھی گاندھاری کی طرح ان کے سونیا گاندھی جی ہمارے نیتا کی آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے میرے سامنے میں بالکل ٹالریک نہیں کروں گا یہ شدہ کی مریادہ رکھئے آپ شدہ کی مریادہ رکھئے شیخ چاپ بات مدے پر بات کیجئے یوہوں کو بیروزگاری کے نام پر ڈرائیا جا رہا ہے اور دشمن دیشوں سے ہاتھ ملا لیا گیا ہے یہ سارے دشمن دیشوں سے ہاتھ ملا لیا گیا ہے جھوڑ بولت آپ کے پروکتہ آ کر آپ جیسے پروکتہ آ کر کسی نہیں ملے بیروزگاری کے مسئلے پر بدنام کرنے کے لیے دشمن دیشوں سے ہاتھ ملا لیا گیا ہے ہر پلیٹ فارم پر دیکھیں راہل گاندھی کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے ویدیشی پلیٹ فارم پر جاتے ہیں اور اُلٹی سی دی باتیں کرتے ہیں دیش کو کہیں نہ کہیں بدنام کرنے کا پریاض کرتے ہیں ان کے سمی نیتاؤں کو دیکھئے چاہے وہ امریکہ کا پلیٹ فارم اپ یوگ کریں گے چاہے پاکستان کا پلیٹ فارم اپ یوگ کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں دیش کی جھوی کو دھومیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر واقعی میں یہ لوگ دیش کو بدنام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی آئے کم ہوئی ہے کرونا کال میں لیکن اس کے لیے سرکائے نے بہت کچھ کیا ہے کرونا کال سے پہلے کا میں ذکر کروں جنوری اور مارچ دو ہزار بیس کرونا کال سے پہلے جو جی ڈی پی تھی وہ جی ڈی پی تری پوائنٹ ون تین دشملوں ایک فیز دی تھی جو آ چکی تھی میں کرونا کال سے پہلے کا ذکر کر رہا ہوں اور آج جو کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آٹھ فیز دی سے گھٹے 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 تین دشملوں ایک فیز دی پر آگی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کال کی وجہ سے سب کو تحسنیس ہو گیا یہ تو کرونا کال سے پہلے کا آگرہ بتا رہا ہوں اس کے پہلے جو سکلیکل تھی وہ ایک سائیکل آتی ہے ایوری ٹین یارز میں ایک جی ڈی پی کی ایک سائیکل آتی ہے وہ سکلیکل تھی دو کروڑ لوگوں کو آپ نے روزگار دینا تھا آپ نے کہا تھا کہ دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں سات سال میں آپ کو ساڑھے سات سال میں پندرہ کروڑ لوگوں کو روزگار دے دینا چاہیے تھا میک انڈیا کے تحت دو ہزار پندرہ میں آپ نے کہا تھا کہ دس کروڑ لوگوں کو روزگار ملے گا منفیکچنگ سیکٹر میں اس حساب سے کل ملا کر ٹوٹل لگا لیں تو آپ کو اچھا کاسا روزگار دے دینا چاہیے تھا تو کیا ابھی بھی لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے وہ بھی ایسی سٹی میں جب تین تین سال تک بھرتی نہیں ہو پاتی ریلوے کا میں ذکر کر رہا ہوں پھر یہ کون ڈرائ رہا ہے لوگوں کو روزگار تو جو ہم نے سوچا تھا اس سے ادھک کو دیا ہے لیکن آپ کی پریبھاشا اور ہماری پریبھاشا میں ایک مول انصر ہے اور ہمارے یہ ساب سے ویاہ پار کرنا سو روزگار کرنا یہ سب روزگار میں آتا ہے کے اندر سرکار میں دو Minute سے آٹھ لاکھ 82 ہزار پد پھالی پڑے ہیں کے اندر سرکار میں کے اندر سرکار میں معلوم ہے سر آپ کو یا آپ لوگوں کے آقورت بطاقی آپ پھر کس روزگار کی بات کر رہے ہیں آٹھ لاک seat ہزار پد پد خالی پڑے ہیں آپ کی نظریہ میں کیول سرکاری نوکری ہی ایک روزگار ہوتی ہے ہمارے نظریہ میں جب ویٹس ہشک تو ہوتا ہے جب کھوٹ کمانے لگتا ہے سرکاری نوکری کے نام پر آپ لوگ لڑکوں کے فارم بھروائی ہے یواؤں کے فارم بھروائی ہے تین تین سال خراب کروائی ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے کہ سرکاری نوکری کا مطلب نوکری نہیں ہے آپ ان کے فارم لے کر لیکن میرے یہ سرکاری نوکری نہیں کرتے ہیں سرکاری نوکری کے نام پر فارم بھرنے والے یواؤں کے کبھی پیسے واپس ہوئے کیا سوال یہ کہ اپنی جوانی لگا دی تین تین چار چار سال پوری کی پوری زندگی نکال دی پھر بھی کہہ رہے کہ سرکاری نوکری نوکری نہیں